زلے کی پپرائیس سامودائک سواس سکیندر میں شکروبار کو اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو کوویڈ ٹکا کرنڈ کے پریکاورسن ڈوز کا ادھ گھاتن پپرائیس ودھائک مہین رپال سنگھ ایوام سی امو ڈکٹر آشی توس کمار دوبے نے فیتہ کاٹ کر کیا جس کے سمبند میں پپرائیس ودھائک مہین رپال سنگھ نے بتایا کہ ٹکا کرنڈ سب ہی کو لگے یا سرکار کی پراہت مکتا ہے مکی منٹری یوگی آدھے تینات نے کوویڈ مہاماری میں اس بیماری کو نرنتر نیانترت کیا یا اپنے آپ میں ایک مثال ہے انہوں نے کہا کہ پہلے 386 روپے دے کر ٹکا کرنڈ ہوتا تھا لیکن مکی منٹری نے اب سب کو نصرک ٹکا کرنڈ کرانے کا نردیس دیا ہے انہوں نے کہا کہ مکی منٹری کی سوچ ہے ہر پریوار سرکشت ہو سب کو سرکار کی سب ہی یوجناوں کا لاب ملے وہیں سی امو ڈرکٹر آشیتوس کمار دوبے نے بتایا کہ پردھان منٹری ایوہ مکی منٹری دوارہ جتنے بھی 18 ورز کے اوپر کے لوگ ہیں اور جو ابھی تک تیسری ڈوز نہیں لگوائے ہیں ان کو اب نصرک ٹکا کرنڈ کیا جائے گا دوسری ڈوز لگوانے کے بعد سے 9 مہینے کے بعد تیسری ڈوز لگتا تھا لیکن اب اس کو گھٹا کر 6 مہینے کر دیا ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 12 ورز سے اوپر جن کی عمر ہے اور جو پہلی اور دوسری ڈوز سے وانشت ہیں تتہ تیسری ڈوز نہیں لگائے ہیں وہ اپنے نزدیکی سامودائک سواستکیندر پر جا کر نصرک ٹکا کرنڈ کرالے اس اوسر پر زلہ پرسکشن عدیقاری ڈاکٹر نندلال کشوہا پیپرائیس سامودائک سواستکیندر کے پرباری ڈاکٹر بڑی شیکھر بی پی ایم پاون کمار سنیتا پٹیل سہت انے سواستکر میں موجود رہے اس سمبند میں گورکوڈیوز سے بات کرتے ہوئے ٹکا لگوانے آئے ہوئے ناغرکو اور شیموڈ ڈاکٹر آشتوس کمار دوبے ایون پر پرائیس ویدھایک مہین رپال سنگھ نے کہا موسیقی موسیقا 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 ہمارے مہماری سے بھی جنتاں یا کسی بھی جنبانس کو کسی بھی قطعہ کاملہ مہماری اس کے لئے امیرے آتھا تو پریسرم کیا اور اس مہماری سے بھی جنبانس کو بچایا ہی نہیں ہماری اپی تو جو اپنے اسٹیٹ میں جو ہمارے پروازی مرکور کے ان کے بھرم تک ساتھ پہنے کا جو کاری کیا جو ہمارے بچے باہر پڑھ لائیں گے ہمارے بچے بھرم تک ساتھ پہنے کا جو آگانی مکماندری جی نے پردان مکماندری مکماندری جی نے ساتھ پہنے کو کاری کیا کہ ہم سب کے ساتھ پہنے کی سوچ ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے یہ بھارہ بھارہ سے پہلی بھارہ سے ہوا ہے کہ مہماری مکماندری جب پورا نیس سے گوہ رہا تھا کہ پورے پیسٹوں میں سب سے پہلے اگر اس کے جو ٹیکہ کرا کی جو بیوستہ ہے جو سب سے پہلے اگر کسی بھی پورے پیسٹوں میں اگر کسی بھی دیس میں کی اگر کسی بھی دو ٹیکہ کرا کی جو پہلے اپنی بھارت نے حاصل کی یہ اپنے آپ نے بہن کارا ہے اگر کسی بھی پیسٹوں میں یہاں کے ڈرکوں نے اور پہلے یہی حرکہ جو دوسرے دیس کو پر نربار ہوتا تھا لیکن آج ہم ہر چھتر میں آج ہم نربار ہم رہے ہیں اور اسی کرم میں اس طرح سے ہمارے وہاں پیٹا کرن کا جو ابھیاں ہے پورو بھار اس کے کرم میں آج ہم سب پھرائی ہم لاکھیں ہیں سامدائی فاسٹ کرنے میں اس کند پر ہم سب آئے ہوئے ہیں میں ہمارے سبھی سمبانی تکلیں جو ہمارے دائلگر کی خون ہے جو ہمارے پوکچی کی سائدکاری مہد ہے میں سب کو مہدر سے ہم سب کا سواگت کرتا ہوں سواگت اس کے کرتا ہوں کہ آپ سب کے اطرا پریسوں سے جس طرح سے اس دیکنت کریں کی ابھیان کو آگے بہایا گیا اور میں دیکھ رہا ہوں ٹی ایٹ نے اور یہ وہ ہم صرف کہنے کی آئے ہوئے ہیں سامدائی فاسٹ کرنے میں جائم کرنے پڑا مہدانی ہے مانی ہے بدائی پڑائی چھے بلاکھے مانی پرامو جی سامدائی تکلیں یہاں کے سبھی سواست کرمی بھرائیز کی سممالی جنتا اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی میڈیا بندوں سب کو میں ہدے سے آبھار جاتاتا ہوں گروہ پرنیما جو بھارت کا ایک پرمک پرگ ہوتا ہے اسی دن جو ہے ہم سب کے آدھنی ماننی پردھان منتی جی نے ایک نرنے لیا کی اٹھارہ برس سے لے کر کے انسٹھ برس کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو جو ہے پرکاسٹ دوچ لگانی ہے وہ نسلت لگائی جائے گی اس کے پہلے ہماری بیوستہ تھی کہ ساٹھ برس کے اوپر نسلت لگتی تھی اور اٹھارہ برس سے لے کر کے انسٹھ برس کے لیے تین سو کشیاسی روپے دیس پیسے دے کر کے پرائیویٹ میں لگایا جاتا تھا لیکن گروہ پرنیما کے دن ہم سب کے گروہ نے ہم سب کو یا اپہار دیا اور اسی کے پرپیش میں ہمارے آدھنی یوگی جی جو ہمارے ماننی مکھ منتی جی ہیں انہوں نے تتکال ہم لوگوں کو اس کو لاغو کرنے کا نردیس دیا اور اسی کے پرپیش میں ہمارے ماننی بیدھائیت جی کا یہ نردیس ہوگا کہ یہ جو ہے پیپرائیس کی جنتہ سے شروعات کیا جائے اسی پرپیش میں آج ہم لوگ یہاں پر پیپرائیس میں اکت رہی ہے ساتھیوں جب بتا دے ہوئے ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ٹھیکہ کرن میں لگ بلگ پیپرائیس کی بات اگر کرتے ہیں تو ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کو ہم ٹھیکہ لگا چکے ہیں اگر ہم گورپور جنپت کی بات کرتے ہیں تو قریب ہم سیٹیس لاکھ لوگوں کو پہلی خوراک لگا چکے ہیں ایک سو دو پرچیت ہوتا ہے اور دوسری خوراک جو ہوتی ہے ہم لگ بھگ 90 پرچیت کے اوپر لگا چکے ہیں اس طرح سے ہم ٹھیکہ کرن کے جتنے مانک ہیں سب کو پرابت کر چکے ہیں لیکن بارہ سے چودہ برس کے بیچ کے بچوں کا ٹھیکہ کرن میں ہم ابھی اپنے لچھے سے دور ہیں کے والا سی پرچیت بچوں کا ہی ٹھیکہ کرن کر چکے ہیں اس کے پیچھے سمبھوتا کارن یہ تھا کہ بیچ میں اسکول کا بند ہو جانا اب بیتیالے کھل گئے ہیں ہماری ربی ایس کے کی ٹیمیں پرتیکس بلاک سے دو دو ٹیمیں جو بند کر کے ایک ایک دن میں آٹھ سے دس بیتیالیوں میں ٹھیکہ کرن کے لیے نکل رہی ہیں مجھے پورا یقین ہے ساتھیوں جب سے ہماری سرکار بنی ہے تب سے سرکار نے جنتہ کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھ رکھا ہے سرکار کا مکھیو دیش سے ہماری سرکار کا ہے کہ ہر بھونکے کو آناج ملے گا ہر نروست کو بسل ملے گا ہر پیڑیت کو چکستی سویدھا ملے گی ہر بچے کو اتم سکھا ملے گی ہر کسان کو سچائی اور بیز ملے گا ہر بے روزکار کے ہاتھوں کو روزگار ملے گا ہر مہلہ کو سمجھ ملے گا روٹی کپڑا مکان سچائی پڑھائی دوائی یہ اور سب کا سمجھ سرکار کا مکھیو دیش سے ہے ہر بہت چلے لگا ہے سب لوگ لگوالی جیے ٹیکہ ٹیکہ لگوانے سے مطلب کوئی بیماری نہیں ہوگا بہت اچھا ٹیکہ ہے سرکار پھری بیکسلنگ لگوا رہا ہے بہت اچھا کہیں گے ہم رو دارامبیر جیسوال مجھے تھرڈ ڈول لگا ہے اچھا پھر ہو رہا ہے سرکار ہی بہت اچھا کام کر رہی ہے کرونا کال میں جتنے بھی سرکار کی جو اچھے طریقے سے کرونا پر بیجے پرابت ہوئی ہے وہ سرکار کی دین ہے سرکار کے طرف سے ہر سوید آئیں جو فری میں دی جا رہے ہیں اس کا سرکار کے لیے بہت بہت دھنیوات دیکھئے ابھی تک جو ہے ہم لوگ جو ہے کوبیڈ ٹیکہ کرن کا پہلی خوراک دوسری خوراک سب کو نسلک لگا رہے تھے اور تیسری خوراک جو ہے ساٹھ سال کے اوپر کے بیاسکوں کو یا فرنٹ لائن ورکر اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو ہی نسلک لگائی جا رہی تھی لیکن ابھی جو ہے مانی پردھان منتی جی نے یہ ایک پردیس اور دیس کی جنتہ کو تحفہ دیا کہ اٹھارہ ورس سے لے کر 69 ورس کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بیاسک ہیں اور جن کو جو ہے کوبیڈ بیکسین کی تیسری خوراک کے لیے ایلیزبیل ہیں ان کو یہ بیکسین نسلک لگائی جائے گی اور ساتھی ساتھ جو پہلے نو ماہ کا انترال تھا اس کو گھٹا کر کے چھے ماہ کر دیا گیا ہے تو اب یہ ہو گیا ہے اٹھارہ ورس سے اوپر کے جو بھی لوگ ہیں اور جن کی دوسری خوراک لگے ہوئے چھے ماہ ہو گیا ہے ان کو پرکاسن ڈوڈ جو ہے یعنی تیسری خوراک سب کو سبھی راج کی چکسالیوں میں نسلک لگائی جائے گی گورکپور جنپد میں اس کا سبھارم سامدھائی سواسکین پپرائیچ میں مانی بیدھائی پپرائیچ کے کرکملوں سے سمپنل کرائے گیا اسی کے اوپر میں یہ اتصاو آرگنائز کیا گیا تھا جنتا سے میں آپ ایک چھا یہی کرتا ہوں کہ جو لوگ بارہ ورس سے اوپر جن کی آئیو ہے جو پہلی خوراک کے eligible ہیں وہ پہلی خوراک لگوالے جو دوسری کے لیے ہیں وہ دوسری لگوالے اور جو تیسری کے لیے eligible ہیں وہ تیسری خوراک لگوالے ہمارے سبھی سواسکینروں میں سبھی گرامین چھتروں میں آساؤں سے سمپر کر لیں اینم سے سمپر کر لیں یہ نشلک ٹیکہ کرن کی سویدھا اود پنپت دیکھئے ٹیکہ کرن سبکہ ہو یہ سرکار کی پراتھ مکتاؤں میں ہے اور آدھانی مکھ منتری جی نے جس طرح سے کوویڈ مہاماری میں اس کو پورا نیانترن کیا یہ اپنے آپ میں ایک میشال ہے اور اسی کرم میں آج ہم سب سمدائک سواسکین پی پرائیش میں آپ پر اپسکت ہوئے ہیں 18 پلس کے لوگوں کا جو یہ تیسرے ڈوز کا جو ٹیکہ کرن کا ابھیان جو شروع ہوا ہے پہلے یہ اس میں 386 روپے 20 پیس ہے پہلے پیمنٹ دے کر کے لگتا تھا لیکن اب آدھانی مکھ منتری جی نے اس کو فری کر دیا ہے اور اب سب کا فری میں ٹیکہ کرن کے ابھیان کی جو آج یہاں شروعات ہوئی ہے اس کے لیے ہم اپنے اتر پردیش کے مکھ منتری جی کا کوٹی کوٹی ان کا جو ابھیاندن کرتے ہیں ان کا نمن کرتے ہیں کہ مکھ منتری جی کی جو سوچ ہے کہ ہر پریوار سرکشیت ہو سب کو سرکار کی سبھی یوجناوں کا لاب ملے یہ سرکار اس کے لیے کیندو پردیش کی سرکار کت سنکل پیت ہے اور اسی کرم میں یہ آج یہاں پر اس کارکرم کی شروعات ہوئی ہے یہاں ہم سب سی کے نمیت آئے ہوئے ہیں جنتا سے ہم یہی کہیں گے کہ اس میں بڑھچر کر کے جس کا دوسرا ڈوز لگ گیا ہے وہ اپنے تیسری ڈوز کو لگوا کر کے اپنے آپ کو سرکشیت کرے جب اس دیش کا ایک ایک ناغریک سرکشیت ہوگا تو بھارہ سرکشیت ہوگا اور میں یہی اپیل کروں گا لوگوں سے